پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سلیم ملک نے اپنی زندگی کے بیس سالوں کا حساب مانگ لیا ان کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف کوئی شہادت موجود نہ تھی پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے انہیں کلیر قرار دیا تھا تاہم اس کے باوجود ایک مافیا ان کے خلاف کام کرتا رہا اور انہیں پاکستان کرکٹ کے اندرونی سیاست کی بھین چڑھایا گیا سوشل میڈیا پر معروف ہیومن رائٹس ایکٹویسٹ راجہ زیشان کی پروگرام فری سپیچ ویڈ راجہ زیشان میں سلیم ملک نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں کو اپنا مرنا یاد نہ ہے سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے لیکن ظلم کرنے والے اللہ کے حضور جواب دے ہوں گے کون سے ایسے لوگ درمیان میں نور تھے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آواز کو دبا دیتے تھے کیونکہ ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ دوہزار دس میں جب اجاز بڑھ صاحب جو ہیں جب ان کو پی سی بی کا چیئرمنٹ بنایا گیا اور آپ کو فائنل کر دیا گیا تھا ایک پوزیشن کے لیے اور اگلے دن یعنی آپ سے بات کمیٹمنٹ ہوئی اور اگلے دن پھر بلکل اس کمیٹمنٹ پر آپ سے یہ کہا گیا کہ ایمیل ایک آئی ہے آئی سی سی کی جانب سے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مولمنٹ انہی لوگوں کی ہے کہ جو آپ کی آواز دباتے تھے آپ کی پریس کونپوسیس نہیں ہونے دیتے تھے بلکل ایسے ہی تھا جی میں جاز بڑھ صاحب نے میرا لیٹر ایشو کرنے کے لیے کہا مجھے بلوایا میرے ساری باتشت کی اور میں نے ان کو کہا جی مجھے لیٹر ابھی ایشو کر دیں میں قادل یہ ایشو نہیں ہوگا کیونکہ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بلکل مجھے لائکنی کا ایسے اور وہ آپ کو ڈرا دیں گے وہ سیونٹی ٹی سیونٹی ٹو پہ تھے چونکہ میں جب پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھلتا تھا تو لاہور کے وہ پریزیڈنٹ تھے ان کا خواب میرے سارت بہت کہ یار میرے سارتی ہو رہی ہے تو میں انہوں نے کہا نے نے میں اسے دھروں گا میں دوسرے دن جب گیا تو سنیاری وہ بلکل چینج تھا اور مجھے انہوں نے کہا کہ یار ساری کوئی ایمیل آ گئی ہے اور میں آپ کو چیز بتاؤں زیشان کوئی ایمیل نہیں آئی تھی وہاں اس وقت کچھ لوگ آئی سی سی میں بھی کام کرے تھے جو یہ سب ایک گروپ تھا اور آئی سی سی اس کے ان کے دھو انہوں نے آئی سی کا کہنے کے وہ لیٹر منگوایا گیا تھا حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ ہم ہم کل میمبر ہیں آئی سی سی کے ہم اسوسییٹ میمبر نہیں ہیں تو یہ ہمارا انٹرنل میٹر تھا میں نے بعد میں پرسو بھی کیا تو وہاں سے یہی پرسو چلا کے یہ تو انٹرنل میٹر ہے آپ کا ہمارا پرسو سے کوئی تعلق نہیں انہوں نے کہا کہ ایک ہی جرم میں مجھے تاہیات پابندی لگا دی گئی جبکہ باقیوں کو معمولی جرمانہ کر کے چھوڑ دیا گیا اور آلہ عزازات اور عہدوں سے نوازا جاتا رہا یہ کیسا انصاف ہے کیونکہ مجھے بارے میں اتنا لوگوں کو نیگٹری ہی بتاتے تھے کہ آپ کے حلاب اس نے سٹیٹمنٹ دی دی آپ کے حلاب اس نے سٹیٹمنٹ دی دی آپ تو کوئی نہیں دی رہا اب تو سارے آگے جو آپ میں اسی لئے کہتا تھا کہ جو آپ جسٹس کیوں کی رپورٹ ہے وہ پا نہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس نے کیا کیا سٹیٹمنٹ کس کے حلاب دی ہوئی ہے تو دیکھیں ان کو بالکل پسان نہیں تھا ان کا کہنا تھا کہ مجھے امید ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان معاملے میں مداخلت کر کے مجھے انصاف ضرور مہیا کریں گے تاکہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں ملکی کرکٹ کی خدمت کر سکوں چرار سید ایون ٹی وی آج نیوز لنڈن